جی ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گائش صاحب بہت شکریہ آپ نے آج کے موضوع کے والے سے بڑی بنیادی باتیں ارشاد فرما دی ہیں کہ کتنی اہمیت ہے کشمیر کی کشمیر کاز کی اور آج کا دن پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ جاگ جہتی کا دن کو توہ پہ منا رہی ہے گائش صاحب یہ کشمیر ملت اسلامیہ کا ایک رستہ و زخم ہے جس سے مسلسل لہو بہ رہا ہے اور مسلسل بہتا رہو ظاہر ہے جسم کو کمزور کرتا ہے خون کے بہنے کی بھی ایک حد ہے کسی وقت جسم نے جاگنا ہے بیدار ہونا اور ایکٹیو ہونا ہے اس خون کو روکنے کے لیے ادر وائز جو مخالف ایجنٹس ہیں جو دشمن کے جو جسم کے مخالف ہیں دشمن ہیں وہ تو خون کو بہتا ہی رکھیں گے تاکہ یہ جسم مزید کمزور ہو کشمیر کا ایشو صرف سب کانٹینٹ کا ایشو نہیں ہے جنوبی ایشیا کا ایشو نہیں ہے یہ ملت اسلامیہ کا ایشو ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ڈپلومیٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سرخ نشان دنیا کے امن کے لیے ایک خطر کا نشان دنیا کے امن کے لیے اگر آپ اس ایشو کو بروقت حال نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ امن عالم اس سے متاثر ہو سکتا ہے اور اس سب کشمیر کی تاریخ اتنی دردناک ہے علامہ اقبال نے کہا تھا بادے سبا اگر بجنیوہ گزر کنی حرف زماء بمجلس اقوام بازگوئی تہکان و کشت و جوئے و خیابان فرختند قومیں فرختند وچے ارزان فرختند کہ ہے بادے سبا اگر تمہیں جنیوہ جانے کا موقع ملے اور اب جنیوہ کے جگہ نیو یارک ہے تو یونیٹڈ نیشن سیم آئی طرح سے ایک پیغام پہنچا دینا اس کو وہ یہ کہ کشمیر وہ کم نصیب قوم ہے جس کے ہر ہر شہ کو بیچا گیا اس کے دہکان کو بیچا گیا اس کے کشتوں کو اس کے کھیتوں کو کھلیانوں کو اس کے پانیوں کو اس کے باغوں کو اس کے ذرے ذرے کو بیچا گیا اور بہت ہی ارزان بیچا گیا تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں غائی صاحب اس کے اندر جو مزید ایک ٹیجڈی شامل ہو گیا اگبال کے دور میں تو خون نہیں نا ان کا ارزان بیچا گیا تھا دیکھیں اب تو خون بھی بیچا گیا دیکھیں میں ارز کرتا ہوں اس کے علامہ اس میں خون کا ذکر نہیں نہ کیا وہ تو اب شامل ہو گیا یہ تو اب شامل ہو گیا اور علامہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں پہلے اس کے جنرل سیکٹری تھے پہلے اس کے سربراہ رہے ہیں اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی جتنی کمیٹیز ہیں ان میں سب سے مقدس کمیٹی کشمیر کمیٹی ہے کہ عشق کا شجرہ انصب علامہ اقبال سے جا کے جڑتا ہے کاش کے انہیں اس کا احساس ہو یہ کتنی اہم کمیٹی ہے اور اس کا منصب کتنا بڑا ہے کیونکہ یہ وہ کمیٹی ہے جس کی بنیاد اس کمیٹی سے جا کے جڑتی ہے جو علامہ اقبال کے زمانے میں کشمیروں کی ازادی کے لیے کہیں اچھا مجھے آپ سمجھ آیا کہ پھر وہ ملہ علامہ اقبال پہ کفر کا آج کل جو فتوہ لگا رہے ہیں پھر دوبارہ تو اس کی وجہ یہ ہے بلکہ اس سے بھی پہلے میں ارز کروں یہ شاید اگر میرا عفضہ غلطی نہیں کر رہا تو سان نو دس کے دوران ایک مجلس بنی تھی اہل کشمیر کی اقبال کے مشغل سے کہ کشمیروں کی ازادی کے لیے کوشش کی جائے اور یہ تھرٹیز میں آکے پھر کشمیر کمیٹی بنی تھی جس کے وہ پہلے جنرل سیکٹری تھے اور بعد میں صدر اور بل میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جو ٹریجیڈی شامل ہو گئی وہ یہ ہوئی کہ کشمیر میں اہل کشمیر کے حقوق تو پامال ہوئی رہے تھے لیکن اس کی پروٹیکشن کی جو ایک امبریلا تھی موڈی حکومت نے اس امبریلا کو بھی ہٹا دیا تین ڈاکومنٹس تھے جن ڈاکومنٹس کے وجہ سے ہم دنیا بارے میں شور بھی مچاتے تھے حالے کشمیر بھی مطالبہ کرتے تھے سب سے پہلا کیا تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دوسرا آرٹیکل تھری سیونٹی جو ویڈی انیکٹمنٹ انڈین کانسیچوشن ہوا تھا اس کا حصہ بنا اور تیسرا آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جو ففٹی ایٹ میں پریزیڈنشل آرڈر کے تحت انڈین کانسیچوشن کا حصہ بنایا گیا تھا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انڈین حکومت اور انڈین کانسیچوشن کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو تسلیم کریں گے اور کبھی اس کو ہٹ نہیں کریں گے ختم نہیں کریں گے کوئی غیر کشمیری وہاں جائداد نہیں خرید سکے گا کشمیریوں کی عبادی کو ان کی ڈیموگریفی کو ایفیکٹ نہیں کیا جا سکے گا کشمیریوں کے بنیادی ایک کو ان کی ایڈینٹی کو ان کے کلچر کو ان کی لینگویج کو ان کی ریلیجن کو ہر طرح کی پروٹیکشن دی جائے گی تاں آنکے کشمیر کا پورا فیصلہ ہو جائے اچھا جو انسٹومیٹ ایکسیشن تھا وہ تو کبھی انڈیا نے دکھایا نہیں وہ تو ہوا میں ہی رہا اور کشمیری قائدین ہی کہتے رہے بلکہ جس وقت انہوں نے آکے ایک گست دوزار انیس میں سسپینڈ کیا اس کو ختم کیا کانسیچوشن سے تو اس وقت بھی فاروق عبداللہ نے کہا تھا کچھ نہ کرو وہ انسٹومیٹ ایکسیشن ہی نافذ کر دو وہ اس کو بھی تسلیم آپ نہیں کرتے کھلے عام نہیں کرتے اچھا اب جب اپریل دوزار اٹھارہ میں انڈین سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی پرمنٹ حصہ ہے انڈین کانسیچوشن کا انڈین گورنمنٹ اس کو لکھ نہیں کر سکتی انہوں نے کہا اس کا حال ہے اس کا حال ہے اس کو ختم ہی کر تو انہوں نے اگست دوزار انیس کے اندر آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائی وے کو ختم کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کانسیچوشنل بیس تھی کشمیروں کے حقوق کے تحفظ کی اور کشمیروں کے جد و جید کی اس بیس کونے نے ختم کر دیا اب آج صاحب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے سب سے بڑی جیل ہے جس میں آپ کسی انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی انڈیپنڈنٹ ابزرور وہاں نہیں جا سکتا اور آپ دیکھیں کشمیر وہ ابھی آپ نے یو این او کا ذکر کیا کشمیر واحد کیس ہے یو این او کے ایجنڈے پر جس میں یو این او کا ساٹھ ستر سالہ پرانا آمن میشن بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کا قدیم ترین آمن میشن ہے اور ٹھارہ سے زیادہ قرارداد نہیں ہے اس پر یو این او کی اور کسی قرارداد پر آج تک کمل نہیں ہوا اور علمیہ یہ ہے کہ جتنے بھی کانسیچوشنل میرز سے بات کرنے کے دو ہی راستے تھے نا محترمی عالمی اسلامی ہے جیسے یونیٹڈ نیشنز ہیں وہاں پہ بات ہوتی وہاں پہ بھی خاموشی ہے نہیں نہیں او آئی سی تو وہ ہر بات پہ کہتے ہیں او آئی سی انفارچونیٹر ہے یہ انفارچونیٹر ہے یہی کوچھ ہو چکا ہے اب جو واحد حل بچتا ہے غائی سب اس طرف آپ نے بھی اشارہ کر دیا وہ پاکستان کا اشتے کام ہے بس جب تک آپ مستقم نہیں ہوتے دیکھیں قائدعظم کی سٹیٹمنٹ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے اگر آپ طاقتور نہیں ہیں مودی نے امن کی بات کرنا کاسمیٹکس ہے مودی نے جو کچھ پچھلے ہفتوں میں کہا ہے سنے امن بلکو سنے امن وہ نے کہا کوئی ضرورتی وہ ختم ہو گیا پاکستان کہتا ہے میں نے وہاں پہنچا دیا ہے اب یہ صرف دنیا میں بیک مانگیں گے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو غائی سب یہ ہمارے لیے رہنے کا مکام ہے دیکھیں میں ارز کرتا ہوں ہمیں سبق لینا ہے تین واقعات سے سکوت بغداد سکوت غرناطا اور سکوت ڈاکا غفلت کا فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں ہمارے جتنے حکمران آئے سب قائدعظم کے بعد کسی کو ان سکوت جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا تاریخ پتا ہو آپ کو پتا نہیں کہ جب یہ اپنا سپین کا جو تھا وہ اس میں سو سالہ وہ جو پانچ سو سالہ جشن ملایا پاکستان کا وزیراعظم وہاں گیا وہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو یہاں کس طرح تہتے کر کے نکالا گیا وہ کہہ رہا تھا آج بڑی خوشی کا دین ہے پانچ سو سال آپ کی تقریبات میں میں شابل ہوں یہ دکھ کی باتیں ہیں ایواز صاحب اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اندر کے دشمن جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ہمیشہ ایک خاص کلاس سے تعلق رکھتے رہے ہیں عامت و ناس کبھی اس کیٹیگری میں نہیں آئے یہ ملت اسلامی کی طاقت ہے یہی اس ملت اسلامی کی بقا ہے اس کا عام آدمی اپنی بنیاد پر کھڑا رہا ہے اس نے جان دی ہے وہ لڑا ہے کائدازم کے ساتھ ہی عام لوگ تھے جب کافلہ منظر کا قریب ہوا تو سب شامل ہو گئے ایک چیزہ میں نہیں بھول لی چاہیے نظریہ کے بنیاد پر پاکستان بنا تھا اور نظریہ کے بنیاد پر زندہ انڈیا ہے یہ کلمیہ ہے نظریہ کے بنیاد پر زندہ رہا ہے بنا پاکستان تھا انڈیا کا اس وقت کوئی نظریہ نہیں تھا دیکھیں نیرو کا تو ناری سوشلزم تھا وہ نظریہ پر زندہ ہیں آج انہوں نے ہندو شاونزم کو اتنا بڑا نظریہ بنا دیا ہے سب کچھ کھا گیا وہ میں اکثر رائی صاحب کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان ہماری ازادی کی قیمت ادا کر رہے ہیں ہماری ازادی کی قیمت ادا کریں جس وقت قرارداد پاکستان منظور ہوئی یو پی سی پی سے جنہوں نے بولنے تھے یعنی مسلم اکریتی صوبوں سے وہ عبدالعوف تو ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں آپ کا دل کھون کی حصر ہوئے گا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہم پاکستان کی مائد کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہمیں یہ بھی پتہ ہے پاکستان بننے کے بعد مارا کیا عشر ہوگا ہمارے لئے اتمنان کی ایک بات ہے ایک ایسا ملک ہوگا جہاں اسلام ہوگا